ڈراما سیریل جانسار کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رومی کی باتیں سن کر دعا مزید پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر زنیرہ کس کے کہنے میں آ کر مجھے نو شہروا کی زندگی سے نکالنا چاہتی ہے زنیرہ نو شہروا سے میری اچھی خاصی رقم وصول کر چکی ہے پھر ایسا کون ہے جو مجھے اور نو شہروا کو الگ کرنا چاہتا ہے دعا کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اب دعا کو چاہیے کہ وہ تمام سچائی نو شہروا کو بتا دے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ فراز کو نوکری نو شہروا کے آفس میں ہی ملتی ہے جب نو شہروا دعا کو اداس اور پریشان دیکھتا ہے کہ دعا سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی ہے نو شہروا دعا سے کہتا ہے کہ آج سے تم میرے ساتھ آفس جایا کرو گی کیونکہ میں تمہیں اس طرح اداس اور پریشان نہیں دے سکتا دعا بھی خوش ہو جاتی ہے کہ اگر میں ہر وقت نو شہروا کے ساتھ رہوں گی تو کوئی بھی میرے ساتھ غلط کرنے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں اور اس طرح مجھے نو شہروا کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی موقع مل جائے گا دعا جب آفس جاتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے لیکن اچانک سے دعا کا سامنا فراز سے ہوتا ہے گھبرا جاتی ہے لیکن حمد کر کے فراز کے پاس جاتی ہے لیکن فراز کو بھی دعا کو اپنے سامنے دیکھ کر گھبراٹ ہونے لگتی ہے کہ یہ کیسا اتفاق ہے کہ دعا بھی اسی آفس میں نوکری کرتی ہے دعا فراز سے کہتی ہے کہ تم نے میری زندگی برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی فراز ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا تمہیں ایک دن اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی اور تمہاری سچائی سب کے سامنے آ ہی جائے گی دعا کے جانے کے بعد فراز باقی سٹاف سے پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی اس آفس میں کب سے کام کر رہی ہے تو لوگ فراز کو بتاتے ہیں کہ یہ لڑکی اس آفس کی مالک کی بیوی ہے اور آج سے آفس جوائن کیا ہے فراز کی پریشانی کی انتہا نہیں رہتی کہ اب اس کو اس نوکری سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے کیونکہ دعا اب نو شہرمان کو کہہ کر مجھے اس آفس میں سے نکلوا دے گی اور اگر میرے گھر والوں کو سچائی کا پتہ سال گیا تو میں کہاں جاؤں گا ملش کنگ کو سچائی کا پینہ یہاں لہíanー یا تر طاقی剪ی جائے موسیقی